دوستوں میسٹیریس نائٹس کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج ہم آپ کو پرکریتی کی گود میں بسے ایک ایسے عدود ستان سے پریچت کروائیں گے جس کے بارے میں آپ نے شاید ہی سنا ہو قصے کہانیوں میں تو آپ اکثر پاتال کے بارے میں سنتے ہی آئے ہیں لیکن اگر آپ نے واسطویق جیون میں کبھی پاتال نہیں دیکھا ہو تو آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے ہی دیش میں ایک ایسا ستان ہے جو کہ پاتال کا دوسرا روپ ہے اس رہیسے میں ستان کا نام ہے پاتال کوٹ نام سے ہی سپشت ہے کہ یہ گاؤں پاتال میں بسا ہوا ہے مدھیا پردیش کے چھنوانا سے اٹھتر کلومیٹر دور ستھت یہ ستان بارہ گاؤں کا سموہ ہے پرکریتی کی گود میں بسا ہوا یہ پاتال کوٹ سبپورا کی پہاڑیوں کے بیج تین ہزار فٹ اونچی پرورت شرنکھلاؤں سے تین اور سے گھیرا ہوا ہے اس اطلنیے ستان پر کچھ گاؤں تو ایسے ہیں جہاں پر آج بھی جانا ناممکن ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ان گاؤں میں کبھی سویرہ نہیں ہوتا پرانچین کتھاؤں کے انسار یہ وہی ستان ہے جہاں سے میگنات بھگوان شیو کی ارادنہ کر کے پاتال لوک میں گئے تھے یہی نہیں یہاں کے ستانیے لوگ آج بھی شہر کی چکا چون سے دور ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شہر نام کی بھی کوئی چیز ہے پاتال کوٹ میں ایسی کئی بہترین جڑی بوٹیاں ہیں جن سے کئی جان لیوا بیماریوں کا آسانی سے علاج ہو سکتا ہے اس تھان پر آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے یدی آپ پاتال کوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرکار سے اجازت لینی پڑے گی پرشاسن کو بھی ان جڑی بوٹیوں پر منڈرا رہے خطرے کا احساس ہے اس لیے وہ ان جڑی بوٹیوں کو سہیجنے کی یوجنا بنا رہے ہیں پرکریتی پاتال کوٹ پر مہربان ہے اور یہاں کے لوگ پرکریتی پر یہاں کے لوگ دھرتی کو ماں مانتے ہیں اور اس پر حل چلانے سے پرہیز کرتے ہیں یہاں تک کہ کھیتی کا کام بھی کیول کھرپی کے سہارے ہی ہوتا ہے فصل کے پکنے اور شادی ویواہ کے سمیں کرما ناچ کیا جاتا ہے گوند اور بھاڑیا آدی واسی یہاں پر سیکڑوں سالوں سے رہتے آئے ہیں یہی ان کی زندگی ہے اور دنیا کی ترقی انہیں ذرا بھی نہیں لبھاتی یہ سکھ ان کا اپنا ہے جو کہ باقی دنیا کے لیے شاید ایک سپنا ہے پاتالکوٹ میں جانے کے لیے پانچ راستے اپلبد ہیں آپ چاہیں کسی بھی راستے سے جائیں آپ کو گہری گھاٹی میں اترنے کے لیے پانچ کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تیہ کرنا ہوگا تب کہیں جا کر آپ جس جگہ پہنچیں گے تو آپ مان جائیں گے کہ یہ ستھان بھی کسی سورک سے کم نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاتالکوٹ موت کی گھاٹی سمان ہے اور جو شخص ایک بار یہاں آتا ہے وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا پاتالکوٹ میں ناک دیوتا کے بعد اگر کوئی بھگوان ہے تو وہ ہیں بھومکا یہ بھومکا ہی ہیں جو کہ یہاں کے ستھانیے لوگوں کی صحت کا خیال لگتے ہیں ساتھ ہی وہ کچھ ایسے رہسے بھی جانتے ہیں جنہیں پاتالکوٹ کے عام لوگ نہیں جانتے پورے پاتالکوٹ میں کلی رام جیسے دو درجن بھومکا ہیں جو کہ صدیوں سے جڑی بوٹیوں سے علاج کر رہے ہیں میزلز، ہائپر ٹینشن، ڈائیبیٹیس اور یہاں تک کے سامپ کے کاٹنے کی دوا بھی بھومکا کے پاس ہوتی ہے یہ لوگ ہر جڑی بوٹیوں کی خاصیت کو سمجھتے ہیں یوں تو اس ستھان پر کوئی بیمار نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو پریشانی ہو تو وہ سیدھے بھومکاوں کے پاس پہنچتا ہے کلی رام بھومکا کی مانے تو پاتالکوٹ کی جڑی بوٹیوں میں ہر ایک بیماری کا علاج ہے اور یہاں پر ملنے والی اکثر جڑی بوٹیاں دولرب ہیں بھومکاوں کا پرمپری خونتر سیکھنے کی دلچسپی نئی پیڑیوں میں اتنی نہیں ہے جس کارن ان کے ختم ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے اس دھرتی کی خودگرس دنیا پاتال واسیوں کو بلکل پسند نہیں آتی انہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں سب کچھ پاتال میں ہی مل جاتا ہے اور وہیں پر ان کا سمبند بنتا رہتا ہے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ساتھ ہی اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے